برکات ہو ڈائیس پر بیٹھے ہوئے ڈسٹک سیکیٹری ڈی ایم ڈی کے جناب امبرسو صاحب ازغر صاحب جناب عریب ازاغن صاحب جو زیلا سیکیٹری اے ڈی ایم کے کے ہیں میں ہمارے بھائی مصطفی صاحب جناب امتیاز صاحب وکیل احمد صاحب جو منلی سے اتحاد المسلمین ٹیمل لادو کے صدر ہیں جناب طیب صاحب جو منلی سے اتحاد المسلمین کے انچارس ٹیمل لادو ہیں کرشنگری کے کینیڈیٹ ایم ایم جناب امین اللہ صاحب واجد باشا صاحب جناب ایم وی سیکر صاحب جو گوکولا مکل جی ایم کے کے پریزیڈنٹ ہے موزیز حاضرین اکرام میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ منلی سے اتحاد المسلمین ٹی ٹی دیناکرن صاحب کی پارٹی کے ساتھ اس الائنس میں ہیں اور تین اسمبلی کانسٹینسیز میں ایم ایم پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے اے ڈیول ایم کے کے ساتھ اور دیگر اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ چھے اپریل کے دن آپ یہاں پر منلی اس کے امیدوار کا جو نشان ہے سمبل ہے وہ کائٹ ہے کائٹ کے نشان پر آپ بٹن دبا کر اپنی پارٹی کو کامیاب کریے ٹی مل ناڈو میں ہمیشہ دو پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت رہی ہے آج پہلی مرتبہ ایک تیسرے پولیٹیکل کومبینیشن ٹی ٹی دیناکرن صاحب کی لیڈرشپ میں امرج ہوا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ٹی مل ناڈو میں جو پولیٹیکل سپیس ہے اور پولیٹیکل ویکیوم ہے وہ یقیناً ٹی ٹی دیناکرن صاحب اس پولیٹیکل ویکیوم کو اور اس پولیٹیکل سپیس کو اکیپائی کریں گے اور اس کو پورا کریں گے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی مل ناڈو میں صرف سیاست اے ڈی ایم کے اور ڈی ایم کے کے درمیان میں رہے گی اب کیسے اسمبلی انتخابات میں یہ نہیں ہونے جا رہا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس کا روپ میں اے ڈی ایم کے اور ان کے تمام الائنس پارٹنر اُبھریں گے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایک تاریخی موقع آپ کے پاس آیا ہے اس کو آپ ہاتھ سے جانے مت دیجئے اے ڈی ایم کے کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹی مل ناڈو کے چیف منسٹر سے اور بی جے پی سے جو ٹی مل ناڈو کے ہیں آج یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن میں سری لنکا کی گورنمنٹ کے خلاف ایک ریزولوشن موف کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سری لنکا کی حکومت نے سری لنکا کے ٹی میلینز پر ظلم کیا آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار اس ریزولوشن سے ایبسٹین کرتی ہے ہم نریندر موڈی سے اور ای ڈی ام کے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی ٹی میل عوام سے محبت ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن میں آپ ایبسٹین کر دیتے ہیں اور سری لنکا کے حکومت کی تائید کرتے ہیں اور کیوں نریندر موڈی اور بی جے پی آج کے ریزولوشن میں اپنے آپ کو ایبسٹین کیا جبکہ انسانیت کا تخاظہ یہ ہے کہ نریندر موڈی کی حکومت اس ریزولوشن کی تائید کرتی کیونکہ ٹیمل عوام کا سری لنکا میں ان کا خطل عام ہوا ان کی نسل کشی ہوئی مگر نریندر موڈی کی حکومت نے سری لنکا کے پریزیڈنٹ اور پریمینسٹر کی نئی گورنمنٹ کی سپورٹ کیا اپسٹین ہو کر اس لیے کہ بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ ناردن ٹرمینل کا کانٹراک نریندر موڈی کے چاہنے والے چہیتے کو ملے اس لیے نریندر موڈی کی سرکار نے آج کے ریزولوشن میں اپسٹین کیا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ٹیمل عوام کے ساتھ سری لنکا میں ظلم ہوا بجائے اس کے کہ جزوں نے ظلم کیا آپ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں آج بی جے پی نے اس اوٹنگ سے اپسٹین کر کے بتاتیا کہ بی جے پی ٹیمل عوام سے محبت نہیں کرتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو تیسری بات جو میں آپ کو کھل کر بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ کے الیکشن لڑنے سے اوٹ کا ڈیویزن ہوگا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اے ڈبل ایم کے کے الائنس کے کینڈیٹس کو کامیاب کریے انشاءاللہ ہم بی جے پی کو نہ صرف ٹیمل نادو میں روکیں گے بلکہ آنے والے الیکشن میں پورے بھارت سے نریندر موڈی کو شکست دیں گے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیناکرن صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے صاف یہ پوچھا کہ کیا آپ بی جے پی کو اپوس کریں گے تو میسٹر دیناکرن نے کہا کہ میسٹر اویسی نو کسٹن ابوٹ ایڈ بی جے پی ٹو تین نیل یہ ان کا کلیر کٹ سٹینڈ ہے اور بار بار یہ کہنا کہ بی جے پی کو فائدہ ہوگا بی جے پی کو فائدہ ہوگا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ڈی ایم کے نے اٹل بی ہاری واجبائی کی حکومت کی سپورٹ نہیں کیا تھا کیا ڈی ایم کے کے منسٹر نہیں تھے اٹل بی ہاری واجبائی کے کیبینٹ میں جو لوگ آج دیویجن آف اوٹس کے بارے میں فکر مند ہیں جب گجراد کی سرزمین پر جنو سائیڈ اور پروگرام کیا جا رہا تھا اس وقت کیا ڈی ایم کے کہاں پر تھی یہ آپ جانتے بہتر ہیں اب میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ کو اٹھ دینا ہے تو ڈر کی بنیاد پر مت دیجئے خوف کی بنیاد پر مت دیجئے بلکہ امید کی بنیاد پر اٹھ دے کر آپ یہاں سے ایم آئی ایم پارٹی کے اور ایہ ایم کے کے الائینز کے پارٹنس کو کامیاب کرئے بی ٹیم کون ہے بلکہ یہاں پر تو اردو کی کہاوت صد ثابت ہوگی کہ اس ہمام میں سب ننگے ہیں اے ڈی ایم کے بھی اور ڈی ایم کے یہ تمام بی جے پی کے ساتھ رہے ہیں چہتی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اے ڈی ایم کے نے سی ڈبل اے کے خانون میں پارلیمنٹ میں بی جے پی کا ساتھ دیا آپ بتائیے یہ سی ڈبل اے کا خانون اگر اس کے رولز بن کر پورے ملک میں اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا تو یاد رکھئے یہ سب سے زیادہ غلط طریقے سے استعمال ہوگا تو مسلم مائنورٹی اور دلیج سرادی واسیوں کے خلاف استعمال ہوگا اس لیے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ کے نام پر کئی لاکھ ہزار لوگوں کو پریشان کر دیا جائے گا کیا اے ڈی ایم کے نہیں جانتی کہ آسام میں جب سپریم کورٹ کے مانیٹرڈ ان پی آر اینار سی ہوا جس میں بیس لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے جس میں سے پندرہ لاکھ ہمارے نون مسلم بھائی تھے تو بی جے پی آج کہہ رہی ہے آسام میں کہ اگر ہم دوبارہ آسام میں پاور میں آئیں گے تو ایک نیا ایم پی آر اینار سی کریں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ اے ڈی ایم کے کا کمونل چہرہ ہے جو پارلیمنٹ میں انہوں نے نرندر موڈی کی حکومت کا ساتھ کیا پانچوی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ڈی ایم کے کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں قصد الدین ویسی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ڈی ایم کے کو اوٹ دینا ہے بی جے پی کو ہرانا ہے یقیناً اوٹ ڈالنا یہ آپ کا حق ہے کس کو اوٹ ڈالنا یہ آپ کا حق ہے میں صرف یہاں پر چند باتیں کر کر چلا جاؤں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بات کا سر آپ کے دل پر پڑے اور آپ ایک صحیح فیصلہ لے سکیں آپ بتائیے ڈی ایم کے کے ساتھ کانگریس پارٹی ہے کیا یہی کانگریس پارٹی آج مہاراشترا میں شیف سینہ کی سپورٹ کر کے شیف سینہ کا چیف منسٹر نہیں بنایا میں ڈی ایم کے کے جناب سٹیلن صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے الائنس پارٹنر کانگریس ہے کانگریس کو آپ نے سیٹیں دیں کیا اسی لئے آپ نے سیٹیں دیں کہ مہاراشترا میں شیف سینہ کی سپورٹ کرے کیا اس لئے آپ نے اس کانگریس الائنس کیا کہ مہاراشترا کی اسمبلی میں شیف سینہ کے چیف فینسٹر ادف تھاکرے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم کو فقر ہے کہ ہم نے بابری مسجد کو ڈیمولیش کیا ادف تھاکرے نے کہا کہ we are proud of our role in the demolition of بابری مسجد may i ask mr. سٹیلین to clarify his stand that your party is supporting congress party which is supporting which is supporting شیف سینہ شیف سینہ فرقہ پرس پارٹی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈیمکے کے جناب سٹیلین صاحب سے کہ جس party کے ساتھ آپ ہیں یہی کانگریس party نے عمید شاہ نے جولائی دوہزار انیس میں unlawful activities prevention act کا بل لے کر آیا تو یہی کانگریس party نے عمید شاہ کا موڈی کا ساتھ دیا اور یہی منوس خانون کی بنیاد پر سووں کی تعداد میں مسلمان دلیت آدھی واسی انٹیلیکچولز اور رائٹس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا یہ ڈیمکے کے الائنس پارٹنر کا رول ہے ڈیمکے اور کانگریس party کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم پر انگلی اٹھا کر ہم سے سکلرزم کی بات کریں ڈیمکے کے الائنس پارٹنر کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بی جے پی سے ڈرا کر اوٹ کو حاصل کریں ارے آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا آپ نے بی جے پی کے ساتھ پاور شیئر کیا تھا اور آخری بات ڈیمکے کا الیکشن منیفیسٹو آپ پڑھو اس میں ڈیمکے کہتی ہے کہ جو مندروں کو جائے گا ان کو پچیس ہزار روپیے ایک لاکھ روپیے دیں گے میں مسٹر سیلن سے پوچھتا ہوں کہ آپ اگر مندر کو پیسے دے رہے ہیں تو کوئی درگاہ کو بھی جانا چاہتا ہے کوئی مکہ کو بھی جانا چاہتا ہے کوئی مدینے کو بھی جانا چاہتا ہے کوئی مسجدی اقصہ کو جانا چاہتا ہے کوئی نجفر کربلا کو جانا چاہتا ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس بتائیے ان کا الیکشن منیفیسٹو کیا ہے دو سو کار کیوں دیتے ہیں آپ مسجد کو اور چرچس کو ہم کو بھی دونہ ایک ہزار کور روپیے یہ ڈبل سٹینڈڈ آپ کا کیا ہے یہ ٹیمین لادو پیریار کی سرزمین یہ ٹیمین لادو انہ کی سرزمین اور اس سرزمین پر اس سرزمین پر ڈی ایم کے کا الیکشن مینیفیسٹو اس طرح کی بات کرتا ہے اور ڈی ایم کے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندووں کے خلاف نہیں ہیں ہم برہمنوں کے خلاف نہیں ہیں ارے آپ کیوں کہنا پڑھ رہا ہے آپ کو یہ بات کیوں کہنا پڑھ رہا ہے آپ کو یہ بات اور لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں یہ بی جے پی کر رہے ہیں ان کی زبان تو دیکھو آپ ان کا پیغام تو دیکھو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں اسی لئے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا متحدہ اوٹ کا صحیح طریقے سے استعمال کرئے یہ جو فرقہ پرستی کے جراسم پورے ملک میں پھیل چکے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک میں فرقہ پرستی کے جراسم پھیلتے جا رہے ہیں میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا آخر میں کہ یہ ای ڈابل ایم کے کا الیکشن منیفیسٹوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ای ڈی ایم کے کی سرکار نے ایم جی آر کے سنٹینری سیلیبریشنز میں ایک ہزار لائف کانوک کو چھوڑا مگر فٹی ون مسلم کمیونٹی کے کانوکس کو نہیں چھوڑا کیوں نہیں چھوڑا آپ نے کیوں آپ کو نفرت ہے اگر آپ سب کو چھوڑ رہے ہیں تو ان کو بھی چھوڑو آپ اور پھر اس منیفیسٹوں میں وعدہ کیا گیا کہ کنسٹرکٹیو سٹیپس لیے جائیں گے مسلمانوں کو مسلمز کو فائی پرسنٹ ریزرویشن دینے کے لیے یہ چیز کیا ہم کی ضرورت ہے یہ ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ مسجد کو پیسے دیں گے رہے مسجد کو دو مدو مسجد کو آباد کرنا میری زمہ داری ہے تمہاری زمہ داری نہیں ہے مسجد کو آباد کرنا میری زمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ ریزرویشن دو ہم کو اسکول کھولو تعلیم یافتہ بناو بزنس میں ہمارا جو نقصان ہوا اس میں مدد کرو یہ کچھ نہیں کریں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی چند اہم گزاریشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اور رکھ چکا ہوں بہرال انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرقہ پرست اور موقع پرست طاقتوں کو آپ کو اپنے اوڈ سے شکست دینا ہوئے نریندر موڈی کی سرکار صرف ملک میں ایک اکثری طبقے کی سونج کو لاغو کرنا چاہتی ہے تو میں آپ سے صرف یہی گزاریش کر رہا ہوں کہ اپنے اوڈ کا صحیح استعمال کریے یقیناً ہم کو کمینل اور فاشش طاقتوں کو شکست دینا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ سالے چھ سال میں جب سے نریندر موڈی اس ملک کے وزیراعظم پرائی منسٹر بنے کانگریس پارٹی کہاں ہیں کانگریس پارٹی کہیں بھی نہیں ہے کانگریس پارٹی کے صدر سمندر میں کودتے ہیں تیرنے کے لیے ارے موڈی سے مقابلہ کرو تو سمندر میں کود جاتے ہیں پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس کا موشن آیا تو جا کے گلے مل لیتے ہیں ان سے ایسی ہوتا دیکھو اگر ایک عمر میں شادی کر لیتے ہیں دوسروں سے گلے نہیں ملتے تھے ارے کیا بتائیے آپ آپ کیا ملک کو پیغام دے رہے ہیں اب جب ہم یہ بات بولتے ہیں تو بولتے دیکھو انہوں ملے ہوئے ہیں انہوں وہ کرے ہوئے ہیں کوئی ملے ہوئے نہیں ہے میں جنیون ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ جنیون ہوں ملے ہوئے تو تم ہو تم ملے ہوئے ہو تمہاری سانچ ملی ہوئی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج ہر لیول پر بی جے پی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے ملک کی جو خوبصورتی ہے اس کی ڈیورسٹی ہے ہمارے ملک کے خوبصورتی اس کا پلوریزم ہے بی جے پی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے تعلیمی نصاب میں آج ہی میں دیکھا کہ تعلیمی نصاب میں ہسٹری میں جو دور تھا مغلوں کا اس کو کم کر دیا گیا سن ستاون کی جنگ آزادی کو ختم کر دیا گیا بلکہ مہاتمہ گاندی سردار پٹھیل اور بڑے بڑے مجاہدین آزادی کے رول کو کم کر دیا بی جے پی ایک کتاب اور نصاب میں بی جے پی کر رہی ہے پارلیمنٹ میں میں نے کھڑے ہو کر اٹھ کر سوال کیا تھا کہ نیشنل اوپن سکول میں اگر آپ رامائن اور بھگوت گیتہ پڑا سکتے ہیں تو خوران اور بائبل اور گروہ گرن صاحب کو کیوں نہیں پڑا سکتے مگر بی جے پی ایک مخصوص پروگرام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریے مجھے یہاں سے وانیم باڑی کو بھی جانا ہے اور انشاءاللہ الیکشن سے پہلے پھر میں آپ سے آؤں گا